شجاہ خاور نے کہا تھا کہ خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے غزل پہ آئے تو مطلعے میں کام کر دیں گے تمہیں ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاہ ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے اور ایک لفظ میں قصہ تمام کرنے کا کمال جس چائر کے پاس ہے وہ نام ہے جنابِ الطاف زیادہ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے تشریف لائیں میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول دہا ہوں آزم گڑھوالو میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول دہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں سنتی دوستو بہت اچھا لگا جب جب آپ نے شاعری پر داد دی لیکن جس وقت آپ نے ہلڑ بازی کی دل دکھا دل پر چوڑ چھی لگی لگی یہ وہ علاقہ ہے دوستو جس نے شاعری کو پالا ہے شاعروں کو نوازا ہے یہ جشنِ آزم گڑھ ہے دوستو اور آپ نے جو جو وہ چلے گئے جنہوں نے اس مشاعرے کا خرابہ کیا اللہ انہیں آباد رکھے لیکن کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جو اردو کی حفاظت میں اتنی سخت سردی میں یہاں براجوان ہیں موجود ہیں میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ سب کی جانوی سے میرے بھائی بھٹو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اکلین صاحب سکلین صاحب جنہوں نے بھی اس مشاعرے کو سجایا ہے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع سناتا ہوں بھئیہ بیڑیا ہویا رہا ہے ایک مطلع سناتا ہوں اور یہ مطلع فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اجازت ہے پورا مجمع مجھے تانیاں بجا کے بتائے کہ میں کچھ پڑھوں آپ سب بھی شریک ہو جائے مطلع پڑھتا ہوں کہ ورک حیات کا اپنی اُلٹ کے دیکھتے ہیں مطلع پڑھتا ہوں کہ ورک حیات کا اپنی اُلٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی اُلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی اُلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں یہ شیر میں میرے بھائی بھٹو کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آئی نہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ورک حیات کا اپنی اُلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں تماش آگاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں کھٹک رہا تھا ہمارا یہ قد سبھی کو زیا کھٹک رہا تھا ہمارا یہ قد سبھی کو زیا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں کھٹک رہا تھا ہمارا یہ قد سبھی کو زیا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹک دیکھتے ہیں مطلب پڑھتا ہوں کہ کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے اور اب اس شیر پر کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا آپ کے مزاج کا شیر پیش کر رہا ہوں کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے کون دل صاف کرے کون اب انصاف کرے بات آخر کی شروعات میں رکھی گئی ہے گوار رہنا میرے شیر کا کہ ایک شاعر مائک پر آیا تھا اور اس نے ایک سچی بات کہہ کے رمانہ ہوا میں آپ سب خداوت دیتا ہوں شریک ہونے کی شیر میں اگر کوئی بندہ بھی خامش رہا تو بہت وقت ہو چکا ہے اب میں بھی بیٹھا بیٹھا بھی تھک گیا ہوں لیکن میں تمہیں تھکنے نہیں دوں گا یہ شیر آپ کو پوری طریقے سے بیدار کرے گا میں ڈائیس پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام شاعرات نے بہت اچھا پڑھا سب نے ایک سے بڑھ کے ایک شیر صدایاں میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ شیر پر ملادہ فرمائیں بات آقر کی شروعات میں رکھی گئی ہے جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے کس طرح کون سے حالات دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے بہت شکریہ ایک گزل کے کشیر ترنم میں آپ تک بہت چاہ رہا ہوں آپ سب کی خاص توجہ چاہتا ہوں ملازو بھائی مطلع بالخصوص ملازو بھائی ارشاد یہی وقت تھے اس قسل کے پڑھنے کا واہ واہ اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو اہاہ اے اے میری جان یہ تو ایک ادھورہ سا مصرہ ہے یہ مکمل ہو جائے اور اسی طرح سے آپ لوگ شریک ہو جائیں تو میرا دل باگ باگ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب یہ جو یہ جو ہار ہے یہ لعنت کا توق بن چکا ہے کتنے لوگوں پر یہ ہار چڑھے گا تو میری سمجھ کے باہر ہے بہت ہوگا اب مجھے یہ نہ کریں مجھے سی پڑھنے دیا جائے میں دو چار سیر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا مطلع بالخصوص کنی گا اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے واہ ذرا سا جی لگا ہے یہ مطلع ان لوگوں کے لیے ہے جو عشق کر بیٹھے ہیں میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے واہ واہ میرے محترم باہی دنساری صحابی اس مشاعرے میں موجود ہیں میں انہیں شریک کرتا ہوں شیر پرتا ہوں جی چاہتا ہے وہ نارستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان کیا کہنے وہ نارستا ہے وہ نارستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان وہ نارا سدا ہے نمان سے ہے نمان سے کارشاں پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے کوئی دیوار ہو سنیے گا بھائی سنیے گا بیٹھیں دوستو کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی اس مجمع میں جو بزدل ہوگا کمزور ہوگا وہی خاموش رہے گا پیش کرتا ہوں کوئی دیوار کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتے جب ہباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے اور یہ آخر شیریز گزل کا میرے بھائی حلال بدعیونی صاحب اختر الہبادی صاحب بجاویر صاحب تمام لوگوں کو شریک کرتا ہوں محشہ رافردی صاحب بھی میرے محترم بیٹھے ہیں انہیں بھی شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے کوئی شہ جو مجھے کھنچتی رہتی ہے زیاں کیا کہنے کوئی شہ ہے جو مجھے کھنچتی رہتی ہے زیاں کوئی شہ کوئی شہ ہے کوئی شہ کھنچتی رہتی ہے زیاں کوئی شہ ہے کوئی شہ ہے ہے جو مجھے کھنچتی رہتی ہے زیاں واہ کونی کہتا ہے گھر جانے کو جی چاہتا ہے زندہ 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 مجھے 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 مجھے